پین از گین ایک کلیشے ہے پر ایسے واقع شاید زندگی سے ہی کہیں اُبھر کر نکلے ہوتے ہیں اس وقت شیریت قبیلوں کے اس مہا پر جہاں بہت سارے وارئیرز نے پین کی راہ پر اپنے آپ کو پرکھا تھا یا ابھی بھی کچھ باقی رہ گئے تھے سو بھاگے سے روبن درد سہنے میں کامیاب رہا اور وہ کمانڈر بورا کے بجائے وہیں اکھاڑے میں کھڑا رہا اپنے شریر پر اتنی ساری چوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد روبن اب کوئی بھی انجریز سہن نہیں کر سکتا تھا کارن وہ ایک ایسی سٹیٹ اینڈ سٹیج میں تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی اسے دیفنیٹلی ختم ہونے کی سٹیج پر لے کر آ سکتی تھی روبن نے خود کو کبھی ماہان تو نہیں کہا پر شاید گریٹنس کی اور قدم بڑھا رہا تھا کیونکہ اتنا ہونے کے باوجود بھی روبن انت تک ہستا رہا شاید اصلی یودھا ایسے ہی ہوتے ہیں اور یودھاؤں کو ہمیشہ دو طریقے کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک چاہنے والے اور ایک نا چاہنے والے اب روبن کے حصے میں کون آئے تھے دریڑھ اچھا شکتی کا سہارا ہی تھا روبن کے پاس جس کے سہارے روبن نے اپنے شریر کو دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف موو کیا اور وہی کھڑا ہو گیا زیادہ تو نہیں پر تھوڑا سا گرب اسے تھا اپنے آپ پر اور ہو بھی کیوں نہ کچھ نہ بھی سہی تو بھی ایک بڑے یودھا کو تو ہرایا ہی تھا اس نے اپنے آس پاس چاروں اور ایک نظر ڈالی اسے جو منظر نظر آیا اس سے ایک بار تو ہسی چھوٹنے والی تھی پر وہ ہسی کو اندر ہی دبا گیا ٹھیک جیسے اس نے اپنے درد کو دبایا تھا کمانڈر بورا اور روبن کی لڑائی سے برباد ہوئے بھووی اکھاڑے میں دھول ملبے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور سٹیریم کی اس حالت کے بعد روبن کی نظر درشکوں پر گئی درشکوں میں سبھی لوگ چپ چاپ کھڑے تھے اور ان سب کی نگاہیں اکیلے روبن پر فوکسٹ تھی ان میں سے ویسے تو زیادہ در درشک یا تو شیریت جنجاتی کے تینوں کبیلوں کے ناغرک تھے یا پھر کچھ باہری لوگ بھی تھے جو دوسرے کیمپ سے اس ٹورنمنٹ کو دیکھنے آئے ہوئے تھے اب جب بھی کوئی ٹورنمنٹ ہوتا تھا تو پارٹسپنٹس کی طرح درشک بھی الگ الگ دھڑوں میں ہوتے تھے یعنی کہ ہر ایک کا اپنا اپنا فیورٹ اور اپنے متبھیدوں کے باوجود آج ان سبھی کے ویچار ایک سمان تھے روبن اس وقت لائم لائٹ میں تھا اور سینٹر میں کھڑے ہوئے روبن سے ہر ایک کو سہانوب ہوتی تو تھی پر سبھی کا فیورٹ یہ مہاپرب جیتا بھی تھا روبن نے سچ میں دل جیت لیے تھے آخر میں روبن اس منچ کی اور مڑا جہاں سے اسے سنگھ فیملی دیکھ رہی تھی سنگھ فیملی کے دونوں سدسیر اور نکی منچ سے روبن کو دیکھ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے روبن نے اپنا ہاتھ بھی اٹھایا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ یوں ہی نہیں مرے گا اتنے بڑے سٹیڈیم میں سب کا فوکس اس ہاتھ پر تھا دو جین چینز والا ایک اویکنڈ وارئر ریالیٹی میں پانچ جین چینز والے ایک اویکنڈ وارئر کو ہرانے میں کامیاب رہا اپنی سیٹ پر واپس بیٹھے بزرگ مورس نے روبن کو دیکھا اور ایسے بدبد آیا جیسے وہ کسی برے سپنے کو سچ ہوتے دیکھ رہا تھا اس سامنے آئے ریزلٹ کے قارن وہ اپنے پہلے ویچاروں کو لے کر پھس گیا تھا اس لیے اب اس نے چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا تھا یہ بہت بہیانک ہے اس طرح کا پوٹینشل لیمٹلس ہے یہ دیکھنے کے بعد کی روبن کیسے ویجائی ہوا تھا نکی کی ٹینس ہوئی آئی بروز اب دھیرے دھیرے ریلاکس ہو رہی تھی اور وہ اپنے چہرے پر ایک بڑی سی آکرشک مسکان کو روپ پانے میں اسمرت تھی مہت اچھا روپن میں بھینکر باغ پریوار کے ماسٹر رہمان سے بھی ادھیک پٹینشل ہے بس لیمٹلس اکتہ مسیم راجہ ویلاز بھی روپن کے اس اسیم بہادری سے خوش ہو گئے تھے بس جب سبھی کو لگا کہ وہ اس پرابلم سے سیفلی نکل گئے تھے کہ تب ہی درشکوں میں سے اچانک ایک آکریتی نکلی سفید رنگ کے کپڑوں سے ڈھکے اس انسان کے سر پر ہڈ ڈالا ہوا تھا جس سے اس کو پہچان پانا مشکل تھا اس سے بس اتنا گیات ہو رہا تھا کہ وہ ہم خاندان کا سدسیہ تھا کیونکہ اس کے سفید کپڑوں پر ایک طرف باز پکشی کا چنن بھی کھدا ہوا تھا ہم پریوار کے پلاتفورم سے باہر نکلنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اکھاڑے کے سنٹر میں راوبن کی اور چل پڑا جتنا کی مجھے یاد ہے کہ یودھاؤں کا ٹورنمنٹ ابھی سماپت نہیں ہوا ہے ہے نا اور نہ ہی کوئی گھوشنا ہوئی اور نہ ہی سماپتی کا بگل بجا اس آخریتی نے اچانک اپنے سفید رنگ کی چادر جیسے کپڑے کو اتار پھینکا اور اس چادر کی نیچے سے عجیب دھاریوں والے پیٹن میں ڈھکا ایک شریر نظر آیا جیسے کی ٹورنمنٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہے میں آپ کو ایک لڑائی کے لیے چیلنج کرنا چاہوں گا بے شک آپ ہار سپیکار کرنا چن سکتے ہیں یدی آپ اپنی پریزنٹ سیچویشن میں فائٹ کرتے ہیں then who knows آگے کیا ہوگا شاید کوئی درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے یا نہیں بھی اس انسان نے کوئی درگھٹنا شبد پر کافی زیادہ زور دے کر بولا تھا اس کی آواز میں ایک ہلکی سی دھمکی تھی جو اس نے شانت کھڑے راوبن کو دیکھ کر دی تھی یہ ویقتی یودھاؤں کے اس ٹورنمنٹ میں ہم پریوار کا کینڈیڈیٹ تھا جب کمانڈر بورا نے سب کو للکارا تھا تو ہم پریوار کے کسی بھی ویقتی نے ایک بھی گھوشنا نہیں کی تھی وہ شاید کوئی چال چلنے کی ہماکت کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کر بھی دی اس کے پیچھے ایک کارن تھا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے راوبن نے کمانڈر بورا کو مارنے کے لیے اپنی ساری طاقت سماپت کر لی تھی اور یہ شاید اس کی شکتی ایوم بدھی کا انتھ تھا کیونکہ یودھ کیول بل سے نہیں دماغ سے بھی لڑا جاتا تھا اور یودھا کا جیتنے پر بھی شاریرک ایوم دماغی طور پر ایگزاؤسٹ ہونا لازمی تھا لوگ تو سکول آفیس میں کام کرتے ہوئے ایگزاؤسٹ ہو جاتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا مقابلہ تھا ہم پریوار کے کینڈیڈیٹ نے ریالیٹی میں راوبین کی چھوٹوں کا فائدہ اٹھایا اور اسے چنوٹی دینے کے لیے اکھاڑے میں قود پڑا وہ ویقتی ہم پریوار کا ینگ ماسٹر مہر پرطاپ ہے اس کی طاقت پہنگ کر ہے اور باغ پریوار کے رہمان سے تو کئی گناہ زیادہ ہے مہر پرطاپ نے کم سے کم تین جین چینج کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے ایسا کندہ کام تین مہان پریواروں میں سے کسی ایک کو بھی شوبہ نہیں دیتا ہم پریوار نے پہلے کمانڈر بھورا کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے کسی بھی آدمی کو کیوں نہیں بھیجا ایسا کنگ پریوار کے اویکنڈ وارئیر دوارہ کمانڈر بھورا کو مارنے میں کامیاب ہونے کے بعد ہی وہ باہر کیوں کود گیا انہیں بلکل بھی شرم نہیں آتی ہے شیونلیس پیپل یہ گنڈوں اور بدماشوں کی حرکتیں ہیں اس طرح کی بے شرم حرکت کو دیکھ کر درشک انہیں ہم پریوار کا اپمان کرنا شروع کر دیا تھا یہ سوچتے ہوئی بھی شرم آتی ہے کہ ہم پریوار کے وارئیرز ایسے کائر ہوں گے یہ تو وارئیرز لگتے ہی نہیں ہیں جھڑکتے ہوئے راجکماری مدھو بھی غصے سے آگ ببولہ ہو گئی پتا جی روبین کو واپس آنے کے لیے کہو وہ پہلے سے ہی کافی کچھ کر چکا ہے ہمیں یودھاؤں کے اس ٹورنمنٹ کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اسے اور چھوٹ نہ لگے وہ ایک سمارٹ اور کیپ ایبل یوبک ہے اس لیے ہم اس بات کا نرنے اس پر چھوڑ سکتے ہیں ایک گہری سانس لیتے ہوئے راجہ ویلاس نے اکھاڑے کو غور سے دیکھا اور ان کی نگاہ ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی انہیں ایک عجیب سی فیلنگ تھی کہ ابھی بھی روبین کے پاس کوئی تروپ کا اکہ ہے جس کا اس نے ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا بھلے ہی درشک گالی گلوچ کرتے رہے ہم پریوار کو کوستے رہے لیکن ہم پریوار کی پریزنس پر کسی کو بھی اوبجک کرنے یا ویرود جتانے کی ہمت نہیں تھی آخرکار بھلے ہی انہوں نے نیچ اور بے شرم کام کیا ہو ہم پریوار ابھی بھی شیریت جنجاتی کے تین مہان پریواروں میں سے ایک تھا ان کے پاس اپنے کاریوں کا سمرتن کرنے کی پاور اور انفلوینس دونوں تھے سنگ پریوار اور باغ پریوار کے ہیڈز کے علاوہ ہم پریوار کے ہیڈ بھی ایک اویکنڈ وارئر تھے جو اپنی پانچ جین چینج کو پورا کرنے میں سکسیسفل رہے تھے اسی لیے کسی نے بھی ہم پریوار کو اپمانت کرنے کی ہمت نہیں کی بھلے ہی ہر کوئی ہم پریوار کے مہر پرطاپ کو نیچا کر کے دیکھ رہا تھا پھر بھی کسی نے راوبین کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی آپ کے جیون میں آگے ایک گریٹ اور لیمٹلس فیوچر ہے اس چھوٹے سے ماملے کے کارن آپ کو یہاں اپنے ایمبیشنز کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں مہر پرطاپ نے بڑے ہی اہمکار کے ساتھ یہ بات کہی اور جیسے کی وہ اپنے کمپیرٹیپ سے زیادہ اونچا تھا یا اس کا جنم ہی ایسی بات کرنے کے لیے ہوا تھا راوبین ایک پل کے لیے چھپ رہا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مہر پرطاپ کی باتوں پر گمبیرتہ سے وچار کر رہا ہو تھوڑی دیر بعد راوبین نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور مہر پرطاپ کو عجیب سی نظر سے دیکھا ایکچولی میں ایک چیز کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کیا آپ مجھے وہ پہلی سمجھا سکتے ہیں جب مہر پرطاپ نے راوبین کے ان شبدوں کو سنا تو اس نے اداسین نگاہوں سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور راوبین کو اپنا سوال پوچھنے کو کہا مہر پرطاپ کے اس قدم میں بھی اہنکار بھرا ہوا تھا دراصل میرا سوال بہت آسان ہے راوبین کا موں دیرے دیرے ایک شرارتی سمائل میں بدل گیا اس نے اپنے شریف سے سوک چکے خون کو ساف کیا اور اب اس کی آنکھوں میں ایک چمک آگئی تھی تمہیں کیسے پتا کہ میں تم سے ہار جاؤں گا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا واقعے پورا کرتا راوبین اسی کشن اس کی طرف آگے کی اور بڑھا راوبین اس طرح کا انسان نہیں تھا جو بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے بھلے ہی اس نے اپنی موسٹ آف دی انرجی یوٹیلائز کر لی تھی پھر بھی وہ مہر پرطاپ جیسے ایرگنڈ انسان کے سامنے کبھی نہیں جھکتا پانچ جین چینز والے کمانڈر پورا کو مار کر اپنی طاقت ثابت کرنے کے بعد کیا ہم پریوار کے یووہ ماسٹر کو ابھی بھی وشواس تھا کہ وہ راوبین کو صرف اسی لیے ہرا سکتا تھا کیونکہ وہ گھائل تھا کیا اتنی گمبھیر چوٹے آنے کے بعد بھی اس نے حملہ کرنے کی پہل کی بے وکوف ہے کیا وہ مرنا چاہتا ہے ہے نا رسمت سے اس نے پانچ جین چینز والے ایک وارئر کو ہرا کیا دیا جس میں اس نے اپنی ساری جین انرجی کھلچ کر ڈالی تھی پھر بھی وہ ابھی بھی پہلے اٹیک کرنے کی ہمت کرتا ہے کیا وہ خود کو بہت زیادہ تگڑا نہیں سمجھ رہا ہے جو لوگ کھلے طور پر ہم پریوار کا ویرود کر رہے تھے جب انہوں نے راوبین کی انیکسپیکٹڈ حرکت کو دیکھا تو وہ چونک گئے کمانڈر بورا کو ہرانے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنے کے بعد وہ ابھی بھی ہم پریوار کے یوہ ماسٹر کے خلاف کیسے خطرہ پیدا کر سکتا تھا کیونکہ مہر پرطاپ کے پاس پاور بھی ایکسٹریم تھی کیا راوبین اپنے آپ کو اوور اسٹیمنٹ نہیں کر رہا تھا اور اس پوائنٹ پر آنے کے بعد اپنا دماغ نہیں یوز کر رہا تھا شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی موت کی تلاش میں تھا پھر اس نے ایسا بیوقوفی بھرا کام کیا کیوں تو ٹھیک ہے یہ مرنا ہی چاہتا ہے آل رائٹ آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے یہ خود ذمہ دار ہوگا کیا گھائل راوبین کا یہ قدم واقعی ایک بہت بڑی غلطی بننے جا رہا تھا کمنٹس میں بتائیے اور سنتے رہیے واسطف کا او وناش صرف پاوکٹ ایف ایم پر مہر پرطاپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا یہ دیکھ کر کہ کیسے راوبین نے ایک دم سے اس پر اٹیک کرنے کی ہماکت کی تھی اتنی جررت تو دوسرے خاندان کے یودھاؤں کی بھی نہیں تھی راوبین کی اس پہل سے مہر پرطاپ آگ ببولہ ہو گیا تھا اب نتیجہ جو بھی ہو مہر پرطاپ راوبین کو موت کے گھاڑ اتارنا چاہتا تھا ایک سوردار سے ریزوننس کے ساتھ مہر پرطاپ کے شریر پر لال رنگ کی چھوٹی چھوٹی پلیٹس بننے لگ پڑی تھی یہ پلیٹس مچھلی کے سکیلز جیسے تھے جو اس کی بیر سکن پر کبچ جیسا کچھ بنا رہی تھی مہر پرطاپ پر جو پلیٹس بن رہی تھی وہ پلیٹس جین اینرڈی کی فلکچویشن سے چمکتی تھی اس چمک نے اتنا تو اسٹیبلش کر دیا تھا کہ ان میں بہت زیادہ اصادھارن شکتی تھی اپنی جین اینرڈی کو اپنے پنچ میں اکٹھا کرتے ہوئے راوبین نے اسے مہر پرطاپ کی اور پھینکا بینا کسی دیری کے مہر پرطاپ نے بھی ریاکٹ کیا مہر پرطاپ نے بھی راوبین کی اور سیم جین اینرڈی کی فارم میں اپنا ایک پنچ تھو کیا یہ بلکل ایسے تھا جیسے دو بیل ایک دوسرے کی اور بھاگے ہو اور ان میں جسٹ ٹکر ہونے والی ہو جیسے ہی ان کی مٹھیا ٹکرانے والی تھی ایک سنہری لیئر نے راوبین کے شریر کو ڈھک دیا اس لیئر میں ایک سنہرے شیر کے سرک کی بھی ایمیج بنی ہوئی تھی کیا تو کیا آپ کے پاس ابھی بھی لڑنے کے لیئے انہف پاور باقی ہے مہر پرطاپ اس گولڈن لیئر کو دیکھ کر بولا مہر پرطاپ کی آنکھوں میں ایک دم سے حیرانی بھر آئی تھی راوبین کے شریر سے جو جین اینرڈی نکل رہی تھی ان میں فلکچویشنز بہت زیادہ تھی اکیلے مہر پرطاپ تو کیا کسی اور کو بھی امید نہیں تھی کہ راوبین میں ابھی بھی ایک اور حملے کو سہ جانے کی ہمت ہوگی اوپر سے راوبین نے اٹیک بھی پہلے کیا تھا کہاں سے آئی اس میں اتنی انرجی بورا سے فائٹ کے بعد راوبین ختم ہونے کی کگار پر تھا تو راوبین ابھی بھی اتنی بڑی ماترہ میں انرجی کیسے پرڈیوز کر سکتا تھا پر راجہ ویلاس کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں یہی پاور راوبین کا ترپ کا اکہ تھا پانچ جین چینج والے اویکنڈ واریر بورا کو مارنے کے بعد بھی راوبین ابھی ہارش اینڈ سٹرونگ انرجی ایمیٹ کر رہا تھا اس انرجی سے مہر پرطاب در گیا تھا اس در سے اس کی ریڑ کی ہڈی تک کام گئی تھی تب ہی اس نے راوبین کے ہملے کو آبوائیڈ کرنے کی کوشش بھی کی جہاسا دینا بند کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی پاور بچی ہے حالانکہ جب مہر پرطاب نے راوبین کی انرجی کے بارے میں سوچا تو اس کے دل میں در دھیرے دھیرے کم ہو گیا تھا در کم ہونے کے لیے جین انرجی کیسے کام کرتی تھی مہر پرطاب سوچ رہا تھا کہ بورا کے ساتھ اتنی ہائی پچ انرجی والی لڑائی کے باد نششت روپ سے راوبین نے اپنی ساری جین انرجی سماپ کر دی ہوگی حالانکہ راوبین کا اٹیک بھائیانک ہو سکتا تھا لیکن اس کو یقین تھا کہ راوبین میں اب زیادہ پاور نہیں ہوگی راوبین زور سے چلایا تب ہی اس کی مٹھی کے چاروں اور ایک گولڈن لیئر بن گئی تھی مہر پرطاب نے بھی لگا تار وار کیا ان دونوں کی مٹھی یاں اس طرح ٹکرائی مانو دو الکا پنڈ آپس میں ٹکرا گئی ہو ایسا لگا جیسے بہت بڑا سپارک ہوا ہو ایک دم سے بڑی سی وائلنٹ شاک ویوز نے ہوا میں رپلز بنا دیئے تھے مہر پرطاب نے محسوس کیا کہ اس کی مٹھی راوبین کی مٹھی سے نہیں بلکہ ایک جنگلی شیر کے موں سے ٹکرانے والی تھی بے حساب پاور اس کی بازو پر فیل ہوئی یہ پریشر اتنا زیادہ تھا کہ درد اس کی باڈی میں سے ہوتے ہوئے اس کے پورے ذہن تک پھیل گیا تھا اور راوبین کے اس موو سے مہر پرطاب اپنا بیلنس خو بیٹھا مہر پرطاب کو ایسے لگا جیسے اورگنس کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا صرف ایک پنچ اور مہر پرطاب زمین پر گرا تھا اس نے راوبین کو ڈر بھری نگاہوں سے دیکھا اس کے شریر پر بنا لال رنگ کی پلیٹس والا کبچ چکنا چور ہو گیا تھا اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وائلنٹ اٹیک بکواس کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے صرف اس لیے ہرا سکتے ہو کیونکہ میں گھایل ہوں اس وقت راوبین ایک مہا یدھا کی طرح بول رہا تھا ایسا یدھا جو عمر تھا اس کی آنکھیں چمک اٹھی بھلے ہی اس کا پورا شریر خون سے لطفت تھا پھر بھی اس نے جو اورا چھوڑی وہ ڈرانے والی تھی ایسی پاور اپنی present condition میں بھی وہ رہسی مئی ہم پریوار کے یوہ ماسٹر کو ایک مکہ سے اس حد تک گھائل کر سکتا ہے کیا اس کے پاس ریل میں کیول دو جین چینج ہے یدی ہاں تو وہ اتنا شکتی کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ گمبیر روپ سے گھائل نہیں ہوا تھا کیا اس نے اپنی ساری جین انرجی کا اپیوب نہیں کیا تھا آس پاس کی بھی ڑ میں ہڑکم مچ گیا کیونکہ وہ سبھی پورے صدمے میں تھے سبھی اپنی فیلنگز ایکسپریس کر رہے تھے کمانڈر بورا کے خلاف اس کی جیت تو پہلے سے ہی ایک جمت کار تھا اور اس سمی بھی رابن میں اتنی پاور تھی کہ وہ صرف ایک ہی پنچ میں مہر پرطاب کو گمبھی روپ سے گھائل کر سکے جس پلات فارم پر رہسی مئی ہم فیم نے یہ سارا نظارہ دیکھا ایکشن کو دیکھ کر سنگ پریبار کے سب ہی یودھا اپنی گولڈن ڈریس پہنے کھڑے ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سنہری رنگ کا سمندر سٹیڈیم میں آ گیا ہو جو میرے راستہ میں آنے کی ہمت کریں گے وہ مارے جائیں گے زور سے بیچ میں اکیلے کھڑے ہو کر اس نے درشک وں کی طرف دیکھا ہاں جو ہمارے راستے میں آنے کی ہمت کریں گے وہ مر جائیں گے اب تو سنگ پریبار کی یودھا بھی زور سے دھاڑ نے لگے تھے ان سب ہی آواز نے جیسے آکاش تک کو ہلا دیا تھا پورا کا پورا سٹیڈیم گونج رہا تھا یہاں تک کی بزرگ موریس جو آم طور پر شانت رہتے تھے وہ بھی یہ مستی میں شامل ہونا چاہتے تھے ان کا چہرہ بھی اتصا سے بھر گیا تھا لیکن وہ اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے رابن اور سنگ پریوار کی یودھاؤں کے ساتھ چلا نہیں سکتے تھے انہوں نے ایسا کرنے کی اپنی اچھاؤں کو دبا لیا اور چھپ رہے اس سمیں رابن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک چمکدار چنگاری نے رات کے گہرے اندھیرے کو چیر ڈالا تھا رابن کی گرانڈ پریزنس پورے سنگ پریوار میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اب یہ شاید وار کرائے بن گیا تھا کیونکہ سٹیڈیم میں یودھاؤں کے باد درشک بھی شامل ہونے لگے تھے جیسے فٹبال کے میدان میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے درشک بولتے ہے ٹھیک ویسے اب سبھی ایک ساتھ بولنے لگے تھے جو ہمارے راستے میں آنے کی ہمت کریں گے وہ مارے جائیں گے لیکن ہم پریوار کے پلیٹفورم پر اداسی کا ماحول شایع ہوا تھا سٹیڈیم میں لگاتار پونجتے جائکاروں سے ایسا لگنے یہ تھپڑ انہیں سبک سکھا رہے تھے مہر پرطاپ کی مدد کرنے کے باد ہم پریوار نے جلدی ہی سیڈ فیلنگز کے ساتھ سٹیڈیم چھوڑ دیا تھا اس کے ساتھ ہی اس سال کا یودھاؤں کا ٹورنمنٹ سماپ ہو گیا تھا اس ٹورنمنٹ کی ستھاپنا کے بات سے اور سبھی ٹورنمنٹ میں سے یہ سب سے شاندار ٹورنمنٹ کی روپ میں جانا جانے لگا تھا اور اس بار کی جیت تو کچھ الگ ہی تھی ایک پریوار جسے سب سے زیادہ کمزور سمجھا گیا تھا اس نے جیت حاصل کی تھی اس پریوار کے پاس کوئی بھی واریر ایسا مہا پرو کو اس یودھاؤں کے ٹورنمنٹ کو جیتا تھا اب اگلے تین ورشوں کے لیے ریسورس کا ایک بہت بڑا حصہ سنگ پریوار کو ملنے والا تھا ان ریسورس کو سنگ پریوار اپنے ان ہاؤنس واریر کے لیے پریوگ ملا سکتا تھا سنگ پریوار اب خود کام نہیں کرتا تھا پھر بھی شیریت جنجاتی میں ان کا پربھا اب ہی بھی کم نہیں ہوا تھا definitely اب اس جیت کے ساتھ سمی کرن ضرور بدلیں گے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سنگ پریوار اب اگلے تین ورشوں تک ہم پریوار اور باغ پریوار دوارا دبایا نہیں جائے جیسے ہی روبین دھیرے دھیرے سنگ پریوار کی اور بڑھ رہا تھا جنگلی شیر پریوار کے سب لوگ نیچے خود گئے اور اس کی کنڈیشن دیکھنے کے لیے آگے بڑھے روبین کیا تم ٹھیک ہو نکی نے بہت زیادہ ٹینس ہو کر پوچھا روبین کے پاس پور سب سے پہلے پہنچی تھی اس کے پیچھے یودھاؤں کا سمو اور سنگ پریوار کے انی سدس تھے جن میں ہیڈ راجہ ویلاس بزرگ مورس اور راج کماری مدھو شامل تھے وہ سب ہی اپنے ویجائی نائک کی واپسی کی پرتیقشہ کر رہے تھے میں ٹھیک ہوں مجھے بس لگ رہا ہے کی اسی وقت اس کے دماغ میں ایڈرین الائن پمپنگ دھیرے دھیرے بند ہونے لگی رابن نے اچانک اپنے انگوں پر نیان ترن کھو دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا اور وہ زمین پر گر گیا کی تھوڑا سا تھکا ہوا زمین پر گرنے کے بعد بھی رابن خود سے بڑھ بڑا رہا تھا ایک چھوٹی بریڈ والے ولف جین کو پورا کرنے کے بعد رابن کی کور میں اور پاور میں کئی گنا وردھی ہوئی تھی اس کی پاور اور سہن شکتی کے علاوہ اس کی spiritual force بھی اب ایک unimaginable level تک پہنچ گئی تھی نتیجن کمانڈر بورا کی ولف دہار کا رابن پر کوئی بھی پر بھی پر پڑا اتنی شکتی ہونے کے باوجود رابن نے ہائی آکٹین والی لڑائیاں لڑی تھی ایسا ایکس فیرینس کرنے کے بعد اور اپنے اوپر اتنی زیادہ گمبیر چوٹوں کے درد کو سہنے کے بعد اس کا ایڈرین ایلائن پمپ بند ہو گیا تھا اس سے اس کا شریر سوابھاوک روپ سے کولاپس کر گیا تھا کمانڈر بورا کے خلاف رابن کی لڑائی رابن کے جیون کی ابھی تک کی سب سے بڑی بادہ تھی جسے اس نے پار کر لیا تھا پھر بھی اس نے کئی ایکسٹرنل فیکٹرز پر بھروسہ کیا تھا بہت ہی زیادہ مشکل اور درد کو سہتے ہوئے وہ جیتا تھا پر اس ایکسپیرین نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا کہ اسے ابھی بھی لمبا راستہ تیہ کرنا تھا ان جیون اور مردیو ستھتیوں کے دوران راوبن نے بھی کئی بڑے لیسن سیکھے تھے اسے کچھ بینیفٹس بھی ہوئے تھے پھر بھی اسلی میں جو اس نے حاصل کیا تھا وہ تھا اس کا یدھ لڑنے کا بہمول یا ایکسپیرین کیونکہ وہ کیول ٹریننگ کر کے پرابت کیا نہیں جا سکتا تھا یدھ یدھ ہوتا ہے اور اس کے کوئی مائنے نہیں ہوتے یدھ میں صرف جیت اور ہار ہوتی ہے اب کیا راج کماری سے رابن کی شادی ہو جائے گی اور رابن فیوچر میں ہمیشہ کیلئے پھس جائے گا کمنٹس میں بتائیے اور سنتے رہیے واسطف کا او وناش صرف ووکیٹ ایف 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 پر سکسس بھی چمبک کی طرح ہوتی ہے جس نے حاصل کی ہوتی ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس انٹرویو ہو ایکزام ہو یا ہو ید ہر کوئی آپ کی سکسس سٹوری جاننا چاہتا ہے اور یہ بھی کہ آپ نے تیاری کیسے کی تھی کوئی کوئی تو آپ سے اتنا زیادہ ایمپریس ہوتا ہے کہ پوچھو ہی مت ادھر روبین کے کیس میں سب جاننا چاہتے تھے کہ اس نے سکسس حاصل کیسے کی تھی اس نے کون سے ہتھیار یوز کیا تھا گہری نیند سے دھیرے دھیرے جاکتے ہوئے روبین کو ترنت سردرد کا سامنا کرنا پڑا اس نے اپنی آنکھیں کھولی اسے سفید چھت نظر آ رہی تھی ساتھ ہی اس نے ہوا میں موجود میڈیسن کی سمیل کو سنگ وہ سنگ فیمیلی کے میڈیکل سینٹر میں تھا ایک بہت بڑا ہوسپیٹل تھا جیسے ہی روبین نے اپنے شریر کو ہلانے کی کوشش کی اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایجپٹ کے ممی کی طرح پٹیوں کی لیئرز میں لپٹا ہوا تھا روبین کو دے جا وہ ہوا روبین کو پتا ہی نہیں لگ رہا تھا کی اسے ہسنا تھا یا رونا روبین نے پچھلے کیمپ میں بھی کچھ ایسا ہی انبھو کیا تھا کوئی بھی اگر ہوسپیٹل میں ہے تو سب سے پہلے وہ خود کو جانچتا ہے روبین نے چوٹوں کو پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں روبین نے ایک درد بھری آ لی روبین اپنے ٹھیک ہونے کی سپیڈ پر شوک منا رہا تھا اس کا بچنا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا وہ اتنی سیریس لڑائی کے بعد بھی جیوت رہنے میں سفل رہا اس کی انرجی ختم ہونے پر بھی اس نے مہر پرطاب سے مقابلہ کیا تھا پھر بھی روبین نے اسلی میں یہ شکایت کرنے کی ہمت کی کہ اس کی انجریز کی ریکاوری بہت سلو تھی دو سو چوہے کھا کر اب بلی حج کو چلی تھی روبین نے اپنا فیچر ٹیب آن کیا سکرین پر ڈیٹیل جا رہی تھی روبین انرجی 8400 پوائنٹ سٹامنا 348 پوائنٹ سٹرین 514 پوائنٹ سپیرچول فورس 197 پوائنٹ جین چین ٹیلنٹ بچھو کی پاور بچھو جین چین 100% کمپلیت بائی برد سکل درد جین چین ٹیلنٹ سمال برید وولف جین برید وولف جین 100% کمپلیت بائی برد سکل برید وولف کی دہاڑ جین چین ٹیلنٹ سنگ جین انکمپلیت سنگ جین 31% کمپلیت جین چین ٹیلنٹ ہم جین انکمپلیت ہم جین 14% کمپلیت کمانڈر بورا کے ساتھ اپنی لڑائی کے دوران روبین نے بہت ادھک انرجی کی خپت کی تھی روبین کو کچھ unexpected prizes بھی ملے تھے جن کی روبین نے بلکل بھی امید نہیں کی تھی سنگ فیملی کی پشتینی کبچ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے روبین کو سنگ جین ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا پر ہم پریوار کے مہر پر پر پریوار کے ساتھ لڑائی کے دوران روبین نے اس سیچویشن کا فائدہ اٹھایا اس نے چھپکے سے مہر پر 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 جین کو بھی اپنی ایکسٹریکشن کی پروسس سے نکال لیا تھا اس دہاڑ والی شیریت جنجاتی میں ہم پریوار سے انتظار کر رہا تھا جب اسے ان دونوں مہان انسسٹرل جین پر ہاتھ ساف کرنے کا موقع ملنے والا تھا اب وہ بھی مجبور تھا کیونکہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہیں اب جب اس نے ایسا سکسس فولی کر لیا تھا تو وہ جلد ہی ہم اور سنگ جین دونوں کو ایک جین میں کنورٹ کرنا چاہتا تھا اس سے اس بات کی بھی کیوریوسٹی تھی کہ ان دونوں انسسٹرل جین کی فیوجن کے بعد کس پرکار کا جین پردیوز ہوگا شاید ایک اور پاورفل جین پر یہ تو ابھی رابن کو بھی نہیں پتا تھا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد رابن نے محسوس کیا کہ اس کے اندر موجود جین انرجی نے اس کے سٹامنا اور پاور کو کافی حد تک ریکوور کر لیا تھا پھر اس نے خود کو تھوڑا سا اوپر کی اور پش کیا اسے تھوڑی ٹربل تو ہوئی تھی پر اس پش سے وہ اپنے بستر پر یہ کنفرم کرنے کے بعد کہ رابن کے شریر میں کچھ بھی غلط نہیں تھا تو انہوں نے اپنے سینئر کو انفارم کیا انہوں نے اسے بڑے رسپیکٹفل دھنگ سے دیکھا جیسے بیٹسمن کو سنچوری سکور کرنے پر ٹیم میٹس دیکھتے تھے رابن کے ٹھیک ہونے کی خبر ملتے ہی نکی اور سنگ فیملی کے لوگ فورن میڈیکل سینٹر پہنچے نہ کیول راجہ ویلاس اور راج کماری مدھو بلکہ بزرگ موریز بھی ان سب کے بیچ کھڑے تھے رابن تم کیسا محسوس کر رہے ہو نکی ترنت اس کے بیڑ کے پاس آئی اور فکر مند ہو کر اس سے پوچھ نے لگی کم سے کم کہنے کی لیے ہی نہیں پر سچ میں آپ کی چھوٹے کافی زیادہ گمبیر تھی اور ویسے ہی آپ کی حالت آپ تین دنوں سے کومہ میں بھی تھے کیا ابھی بھی آپ کے شریر میں کچھ گڑ یا پین محسوس ہوتا ہے بہت ہی آکرشک اور سندرتہ سے بھری لڑکی آپ کو ریکویسٹ کرے آپ کا دھیان رکھے نزاکت کے ساتھ آپ سے بات کرے اور آواز بھی اتنی پیاری کہ کیا کہنے تو کیسے کسی کا دل نہ پسیج جائے اور روبن کوئی ایکسپشن تھوڑے ہی تھا جو اس پر اثر نہ ہو اس کے دل کی دھڑکن تیز تو ہوئی اور ساتھ میں وہ ایکس ائٹڈ بھی ہو گیا تھا یہ نکی تھی جس کے آگے وکرانت نے اس سے پنگا لینے کی کوشش کی تھی پر نکی تب بھی روبن کی جیت پر نہیں بلکہ اس کے بیہیویر سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھی ساتھ ہی یہ دیکھ کر کہ نکی کو اس کی چنت تھی روبن کو سنگ خاندان کے تھنڈے سے ہسپیٹل میں وارمت فیل ہو رہی تھی میں ٹھیک ہوں کچھ دنوں کے آرام کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور روبن ہلکا سا مسکر آیا اور اس نے لوگوں کو وشواس کرنا مشکل تھا لیکن کیمپ میں پہلے بھی اسی طرح کے درش دیکھنے کے بعد نکی آلریڈی مانسک روپ سے تیار تھی اور روبن کی ان یومن ابیلیٹی سے بھلی بھاتی واقف تھی دوسری اور جب ان یہ لوگوں نے اس کی باتیں سنی تو وہ بہت حیران رہ گئے آخر کار روبن نے اس ٹورنمنٹ میں پانچ جین چینج والے ایک اویکنڈ وارئر کو خود ہی مار ڈالا تھا اتنا ہی نہیں اس نے ہم پریبار کے کوور مہر پرطاب کو بھی ہرایا تھا وہی سو کالڈ ہم خاندان کا کوور جو روبن کی گھائے لبستہ کا فائدہ اٹھانے کے لیے آگے آیا تھا اور مو کی کھا کر گیا تھا اتنی ہائی اوکٹین اور فریقوینسی والی لڑائی کے بعد بلے ہی روبن ایک جھٹکے سے جیت گیا تھا پھر بھی وہ ایسی کنڈیشن میں تھا جس سے اُبھرنے میں وقت تو لگنا ہی تھا اتنی گمبیر چوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ definitely پہلے سے ہی بھاگیشالی تھا وہ اتنے وار سہنے کے بعد بھی اپنگ نہیں ہوا تھا یہ کہنا پوری طرح سے اچھت ہوگا کہ اگر اسے ایک یا دو سال کے لیے آرام بھی کرنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کون جانتا تھا کہ تین دنوں میں روبن جاگ جائے گا بلکہ اتنی جلدی وہ ریکوور بھی کر گیا تھا یہاں تک کی ایکسپیرینس اور نالیجیبل راجہ ویلاس نے بھی اپنے پورے جیون میں اس طرح کی ایکسٹرارڈنری ریکووری اور کیپیبلٹیز کے بارے روبن کے پاس جو سوپر یومن جینز تھے وہ جینز سب سے کمزور والے جینز تھے رابن کو دیکھ کر راجہ ویلاس تو دل سے خوش تھے راجہ ویلاس کی آنکھوں ایک رسپیکٹ جلک رہی تھی اس ریاکشن کو دیکھ کر ہر کوئی سپرائز تھا پر آشیر یہ اس بات کا زیادہ ہوا جب سب نے نوٹس کیا کہ راجہ ویلاس کا راووین کو بلانے کا طریقہ بھی بدل گیا تھا بچے کہہ کر بلا رہے تھے اسے راجہ ویلاس سنگ پریوار کے ہیڈ تو تھے ہی ساتھ میں راجہ ویلاس راجکماری مدھو کے پتا بھی تھے حالانکہ یہ چھوٹا سا بدلاو پہلی بار میں نوٹ سو ایمپورٹن لگ سکتا تھا پر پھر بھی اس میں گہرا ارث چھپا تھا راجکماری مدھو راجہ ویلاس کے بگل میں ہی کھڑی تھی اپنے پتا کو راووین کو بلانے اور اڈریس کرنے کے طریقے کو سن کر وہ شرما گئی تھی راجکماری مدھو نے لجہ سے اپنا سر نیچے کر لیا تھا اس کے گال گلا بھی ہو چکے تھے پر راووین کچھ بھی نوٹس نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس کا دھیان صرف راجہ ویلاس کی بات پر تھا نہ کی اس کے پیچھے میننگ پر وہ بس راجہ ویلاس کو دیکھ کر مسکرائیا بڑی رسپیکٹفولی اس نے ان کو گریٹ کیا یہ سمپل جیسچرز کا ایکسچینج تھا کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنے پچے سے پوچھنا چاہوں گا پر مجھے تھوڑی سی فکر ہے کہ کیا یہ آپ کے لئے کمفرٹیبل ہوگا یا نہیں راجہ ویلاس کے یا نہیں شبدوں کے پرعیوگ پر پھر سے سب کی آئیبروز کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ سب ہی نے ان کو امومن حکم دیتے ہی سنا تھا پوچھتے تو وہ صرف راج کماری مدھو یا مورس سے تھے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد راوبین اب بھی انرجی سے بھرا ہوا تھا یہ دیکھ کر سب ہی کو راہت ملی اور ان کی جو تھوڑی بہت فکر بھی تھی وہ کم ہو گئی تھی اس پرکار راجہ ویلاس کو پھر سے کچھ پوچھنے کا موقع مل گیا تب ہی راجہ ویلاس کی اور دیکھتے ہوئے راوبین نے سر ہلایا اور کہا اگر آپ مائن نہ کرے تو کیا میں جان سکتا ہوں کی آپ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں کمرے میں جب سب ہی کی نظر راجہ ویلاس کے چہرے پر پڑی تو وہ سب ہی کے سب ہی راجہ ویلاس کے ایکسپریشنز کو دیکھ کر بڑی چطورائی سے پیچھے ہڑ گئے وہ سب ان دونوں کے بیچ کی باتچیت میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتے تھے سب ہی باہر نکل گئے سب ہی کے چلے جانے کے بعد پہلے راجہ ویلاس کے موہ پر ایک مسکان آئی جو ہسی میں بدل گئی تھی بڑے ہی چطور اور مسکراتے ہوئے چہرے سے راجہ ویلاس نے سوال کیا بچے روبین مجھے نہیں پتا کی آپ کو ابھی بھی یاد ہے کہ نہیں پر میں اس سنگھ شیر پریوار کی انسیسٹرل کورچ کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کی اس سے پہلے کہ وہ بولنا جاری رکھتے راجہ ویلاس ایک پل کے لیے جھج کے پر پھر بھی انہوں نے پوچھ ہی ڈالا لگتا ہے کہ آپ کو یودھاؤں کے اس ڈورنمنٹ کے دوران ہمارے اس انسیسٹرل کورچ کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ ملے گیا تھا اپکرس سر مجھے یاد ہے اگر آپ نے مجھے کورچ نہیں دیا ہوتا تو موقع پر ہی میری کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا اور راوبین نے ہاں میں سر ہلایا اور یہ بات کہی اس سمیے کی سیچویشن ریال میں پروبلمیٹک ہو جانی تھی اگر راوبین کے پاس سنگھ فیملی کے انسیسٹرل کورچ کی سرکشہ نہیں ہوتی بھلے ہی وہ کمانڈر بورا کے گھاتک حملے سے بچ جاتا پر پھر وہ اسے مار نہیں پاتا سنگھ پریوار کا سدھیوں پرانا انسیسٹرل کورچ یہاں فیوچر میں بھی کوئی سادھارن سا کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا اب کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطف کا اوویناش صرف پاکٹ ایس ایم پر جیت سب سے پہلے لے کر آتی ہے سوال کی کیسے جیت حاصل ہوئی اور پھر لے کر آتی ہے امید کی اب کچھ حاصل ہوگا اور آخر میں لے کر آتی ہے مکھیا کیونکہ اس جیت والے شہد کو سب چکھنا چاہتے ہیں پر اگر شہد خود ہی نہ چاہے کی کوئی اس کا سواد لے تو جب روبین نے کمانڈر بورا کے سب سے ڈیڈلی اٹیک کا سامنا کیا تھا تو انسیسٹرل کورچ نے اس کی جیت میں ایک خاص بھومی کا نبھائی تھی کیونکہ اس کورچ نے روبین کیلئے کمانڈر بورا کے بہت سارے اٹیکس کو ابزورب تو کیا تھا اور ساتھ میں ان اٹیکس کی بہت ساری انرجیز کی ویلیو کو ٹون ڈاؤن بھی کر دیا تھا نہیں تو شاید روبین کا پہلے ہی بنتادھار ہو جاتا اتنا ہی نہیں روبین کا اتنا نقصان ہونے کے بعد بھی کوج کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ جہاں روبین میں بہت ساری الگ الگ پاورز کا سماویش تھا وہیں اور ساتھ میں اس پریوار کی دھروہر بھی تھا اگر پانچ جین چینج والے کمانڈر بورا جیسے یودھا تک پشتینی کوج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تو یہ نشچت روپ سے سنگ پریوار کے سدسیوں کی ایکسپیکٹیشن سے ادھک پاورفل اور اصادھارن ہونا چاہیے تھا کوج کو ایکٹیویٹ کرنے اور خود کے لیے اس کے ایفیکٹس کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہی کوئی یہ سمجھ پائے گا کہ یہ ریالی میں کتنا پاورفل تھا مجھے ابھی بھی اپنے آپ پر شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ کچھ دنوں کی ریسرچ کے بعد بھی میں ناکام رہا تھا نہ میں تب سمجھ پایا اور نہ میں ابھی بھی یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کوج کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے فیشک یہ میرے ہی خاندان کی دھروہ ہے راجہ ویلاس نے اس بار میرے کی بجائے خاندان لفظ پر زیادہ زور دیا تھا جس کا کوئی نہ کوئی کارن ضرور تھا راجہ ویلاس نے شرمندہ ہوتے ہوئے بڑے کیوریس طریقے سے پوچھا بچے روبن تم نے کوج کو ایکٹیویٹ کیسے کیا حالانکہ راجہ ویلاس نے ایک سوال پوچھا تھا لیکن ان کی آواز میں دیٹرمنیشن موجود تھی اس سوال نے وہاں کے ماحول کو ایک انٹراؤگیشن میں کنورٹ کر ڈالا اور اس کچہری کے وکیل اور جج وہ خود ہی تھے آخر کار انسسٹرل کوجھ ان کی سنگھ پریوار سے جو سنبندت تھا خیر انہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ملا تھا پر پھر بھی راجہ ویلاس نے اسے اپنے خاندان کی ویراست کی روپ میں مانا تھا اور اسے اتنے سالوں تک سنبھالے رکھا تھا ادھر روبین یودھاؤں کے ٹورنمنٹ کے دوران کوجھ کے ایفیکٹ کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب رہا تھا اور اسی دوران سنگھ فیملی کے پلاتفارم پر کھڑے ہو کر راجہ ویلاس کو سپشت روپ سے جین انرڈی کی ابنڈنس کا اکھرکار کوجھ میں موجود جین انرڈی کی تلنا ایک پانچ جین چینج والے وارئیر کی انرڈی کے ساتھ کی گئی تھی اس پرکار راجہ ویلاس سنگھ پریوار کے پتامہ اس فیکٹ کو جاننے کے بعد بھی چپ رہ کر کیسے بیٹھ سکتے تھے لمبے سمیں تک پشتینی کوجھ کا ادھی کرنے کے لیے اور اپنا کافی سمیں ریسرچ میں دینے کے باوجود بھی انہیں ابھی تک اسے اکٹیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ملا تھا دوسری اور ایک رینڈم آؤٹسائیڈر جس نے اس کوجھ کو پہلی بار پہنا تھا اور اکٹیویٹ کرنے میں کامیاب رہا یہ کیسے ہو سکتا تھا کوئی جادو تو تھا نہیں ایسے افسر پر راجہ ویلاز خود کو نہیں روک سکتے تھے اس لیے انہوں نے رابن سے کوجھ کے ایکٹیویٹ ہونے کے رہسے کے بارے میں پوچھا حالانکہ رابن کو خود یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کوجھ کو کیسے ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب رہا تھا اب ہی تو اسے کیول ایک چیز یاد تھی کہ اس کے شریر میں انکمپلیٹ سنگ جین انکنٹرولیبل روپ سے وائیبریٹ کرنے لگ پڑا تھا جب وہ کوجھ ایکٹیویٹ ہوا تھا پر اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ کوجھ کیول انہی لوگوں دوارہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا تھا جن کے پاس سنگ جین تھا اس فیکٹ کے علاوہ اس کوجھ کے اور بھی رہسی ہوں گے جو رابن اپنے تک ہی رکھنا چاہتا تھا اور کسی بھی انفرمیشن کو ریویل کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا وہ مجھے بھی پورا یقین نہیں ہے لیکن مجھے سسپیشین ہے کہ کوجھ کیبل تب ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب اس سے اپنے راستے میں آنے والے گھاتک خطرے کا پتہ چلتا ہے یا سامنا کرنا ہوتا ہے رابن نے راجہ ویلاس کو سیریسلی دیکھا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ بولا آخرکار رابن نے سنگ پریبار کے خزانے سے کسی بھی ڈیوائس کو چوس کرتے وقت وشیش روپ سے ان کے انسسٹرل کبچ کو چننے پر کیوں زور دیا تھا شروع میں راجہ ویلاس نے رابن کے فیصلے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا یہ سوچ کر کہ وہ کیسے اجیب سے ڈیوائس اور ایکویپمنٹ کی طرف اٹریکٹڈ تھا اس کے علاوہ راجہ ویلاس کو کچھ زیادہ امید بھی نہیں تھی کہ اس سال یودھاؤں کے ٹورنمنٹ میں سنگ پریبار پہلا ستھان حاصل کرے گا اور تو اور وہ کیجولی اس کبچ کیلئے سہمت ہو گیا تھا کون بڑھتے بڑھتے اس یودھاؤں کے ٹورنمنٹ کو بھی جیت لیا تھا کمانڈر بورا کے ساتھ رابن کی لڑائی کے دوران پشتینی کبچ سے جاری جین انرجی کی بھیانک ماترہ نے راجہ ویلاس کو فکرمند کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پانچ جین چینج کمپلیٹ کرنے والے اویکنڈ وارئیر کتنے پاورفل ہوتے تھے کیا رابن کو سچ میں اس پشتینی کبچ کے ایفیکٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا یا اس میں چھپی انرجی کا پتا لگانے کی لیے کسی ویشیش طریقے کا استعمال وہ نہ بھی کرتا تو بھی وہ کیسے اس طرح کے بیکار کبچ کو چن کر اکھاڑے میں جا سکتا تھا اس طرح راجہ ویلاس کو یہ تو کلیر ہو چلا تھا کہ رابن اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ کبچ کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا تھا انت میں رابن پھر بھی سنگ پریبار کا ایک چیمپیون تھا اس لیے راجہ ویلاس اسے کچھ بھی بولنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تھے جیسے جیسے دونوں کے بیچ کافی عجیب ہوتا گیا وہ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے سے بیچ بیچ میں نظرے بچاتے رہے اس سے پہلے کہ کچھ عجیب ہوتا راجہ ویلاس نے ہستے ہوئے ان دونوں کے بیچ بنتی ہوئی ٹینشن کو بریک کیا بچے روبن آپ مدھو کے بارے میں کیا سوچتے روبن اس unexpected question سے طورن confused ہو گیا کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ راجہ ویلاس ابھی بھی پشتینی کبچ کی ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھتا کرنا چاہیں گے آلہ کہ روبن راجہ ویلاس کی رولر کوسٹر میں رائیڈ کرنے میں اس امرتھ تھا لیکن اس نے سب کانشیس لی اپنا سر ہلایا اور کہا اگر کچھ نہ بھی کہے تو وہ ایک بیوٹیفل گرل ہے یہ definitely مدھو کا روبن پر فرس امپریشن تھا جب سے وہ اس اپوکیلپٹک ورلڈ میں آیا تھا تب سے جیون اور مردیو کی لڑائی لڑ رہا تھا ساتھ میں روبن صرف اپنی طاقت میں صدھار کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے کا سمیہ نہیں ملا تھا حالانکہ سوال کا جواب دینے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ روبن نے کچھ غلط سنا تھا اسے احساس ہوا کہ راجہ ویلاس پورے سمیہ اسے بچے کے روپ میں سمبودھت کر رہے تھے جس نے اس کا ترنت الام بجایا رکو یور ہائنس کیا آپ کچھ راجہ ویلاس نے گولی کی طرح اصلی سوال دا گا انہوں نے دیکھا کہ روبن نے شاید ان کے ہنڈ کو پکڑ لیا تھا تو راجہ ویلاس کچھ بھی نہ چھپانے کے موٹ سے سیدھے پوائنٹ پر آگئے اس کے بعد تم نہ کیول میرے سنگھ پریوار میں ریسورسز کا بڑی ماترہ میں یوز کر پاؤگے اُلٹا ان کا آنند لیتی لیتے آنے والے سمیہ میں راجہ کے روپ میں میری گدی بھی پرابط کر سکوگے اور نہیں تو کم سے کم تمہارے پاس پہلے کی تلنا میں بہت اجبل بھوش سنگھ پریوار میں شادی کرنے کے بینیفٹ کو سوچی بُدھ کر کے رابن کو لبھانے کی کوشش کی حالانکہ ان کے شبدوں میں پھر بھی سچائی تھی اگر رابن اصلی میں سنگھ پریوار میں شادی کرتا تو نشجت روپ سے اس کے پاس اپنی طاقت کو بڑھانے میں بہت آسانی چلی اور دوسرا آپ کو گیرنٹی دینی ہوگی کہ میرا سنگھ پریوار اگلے سو ورشو تک پھلتا پھوٹا رہے گا راجہ ویلاس نے بھی اپنی شرطے رکھی یہ بیسے دبل بیرل فائر تھا یہ جاننا ضروری تھا کہ Awakened واریر کا ordinary لوگوں سے ڈیفرنٹ ہونے تک جیویت رہتے تھے اس لیے Awakened واریر ہی اس یوگ کے شاسک بنتے تھے رابن کی اسیم کھشمتہ کو دیکھتے ہوئے یہ تو نشچت تھا کہ وہ بھوش میں کم سے کم پانچ جین چینز کو اگر ایسا ہے تو وہ ڈیڑھ سو سال تک جیویت رہ سکتا تھا رابن کا مو کھلا کھلا رہ گیا اور اس نے چونک کر راجہ ویلاس کو دیکھا اس کے ماتھے سے فکر کے مارے پسینے چھوٹنے لگے تھوڑی دیر کے لیے شاک رابن نے بڑی مشکل سے اس بات کو ڈائیورٹ کیا وہ میں کیا میں اس یودھاؤں کے ٹورنمنٹ میں راجہ ویلاس کا چہرہ ترنت پھیکا پڑ گیا وہ رابن کو بڑے ہی خطرناک طریقے سے گھورنے لگے اور یہ اثر یہی نہیں رکا تھا انہیں لگنے لگا جیسے ان کے شریر میں دھیرے دھیرے ایک ویرڈ سا دباو بن رہا ہو کیونکہ یودھاؤں کے ٹورنمنٹ میں رابن رابن کو پہلے سنگ پریوار کا سدسی بننا تھا یدی ایک ویرئیر بائے بلڑ کسی بھی پریوار کا ممبر نہیں تھا اگر وہ ویرئیر پریوار کا سدسی بننا چاہتا تھا تو وہ ایسا کیول پریوار کے کسی ممبر کے ساتھ شادی کر کے ہی کر سکتا تھا اور یہ بھی پوسیبل نہیں تھا کہ راجہ ویلاس رابن کو اس کے اڈاپٹیو فادر کے روپ میں پہچان دے سکتے تھے اب چڑیا جال میں پھس چکی تھی راجہ ویلاس کی اچھا کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہوئے بھی اب کوئی بھی راستہ نہیں بچاتا رابن کے پاس اور اگر وہ مدھو سے شادی کرنے کا سوچ تا بھی تو نکی کا کیا ہوگا اور وہ اسے ایسا کرنے دے گی ادھر کیمپ میں پاسٹ سے سوہانا آ چکی تھی تو کیا اب رابن سنگھ خاندان میں پھس جائے گا کیا ٹورنمن جیتنے کے بعد رابن کی مشکلے بڑھ گئی تھی کمنٹ میں بتائیے اور سنتے رہیے واسطف کا آوین آش صرف پاکٹ ایف ایم پر ڈر اب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ راجہ ویلاس ابھی یہی نہیں رکنے والے تھے ان کی اتسکتا کا آلم بڑھتا جا رہا تھا انہیں اب بس رابن کے جواب کا انتظار تھا حالانکہ راجہ ویلاس سے ایمٹ ہونے والے سنگ جین کے پریشر نے رابن کو زیادہ افیکٹ نہیں کیا پر رابن سمجھ گیا تھا کہ وہ سنگ پریوار کے پتا ماں راجہ ویلاس کو بہت زیادہ دیر تک ٹال مٹول میں نہیں رکھ پائے گا رابن نے بے منج سے اتر دیا لیکن اس کا زندگی میں پیچھے رہنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اسلی میں رابن کو پتا تھا کہ اس میں زیادہ ٹالنٹ نہیں تھا اس کے اتنے شکتشالی ہونے کا ایک ماترہ ریزن تھا جین ایکسٹریکٹ کرنے کی اس کی کیپیبیلٹی اور کچھ بھی نہیں اس پرکار یدی اسے اب کوئی پلیٹ میں تو نہیں رکھ کے دینے والا تھا جین اصل میں سنگ خاندان ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسے ریسورسز کی کوئی کمی نہیں آنے والی تھی دوسرا ٹریننگ کے لیے وہ ایک پیسفل پلیس بھی تھی اب ایک وارئر کے لیے ٹریننگ کرتے رہنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا ایک چور کے لیے چوری حالانکہ رابن کو ابھی ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی اس کی چوٹے پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی بھلے ہی وہ سنگ فیملی میں نہیں رہنا چاہتا تھا پر وہ اس سمیں راجہ ویلاس مماد نہیں ہو کر رہ جائے گا اسے کچھ اور بھی ملے گا کیا رابن نے پھر راجکماری مدھو کے پیارے اور نازد چہرے کے بارے میں سوچا ایسا ٹیمپرمنٹ اور روپ کیول ایک ایلیٹ پریوار کی مہیلہ میں ہی پایا جا سکتا تھا یہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ راجکماری مدھو جیسی خوبصورت لڑکی کے قابل ہونا اور پھر اس سے شادی بھی ہونا کوئی کم لبھاونہ نہیں تھا زندگی میں ایسا مانقہ کتنوں کوئی ملتا ہے رابن کے ریاکشنز اور اسے سہمت ہوتے دیکھ راجہ ویلاس اپنی کنڈیشنز کو لے کر اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے وہ شرطیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی شرط پر رکھی تھی اور شاید اس کے پیچھے کوئی ان کا سوارد بھی تھا رابن اصل میں اندر سے تیار نہیں تھا بس سندر سی بندی دیکھ کر پگھل گیا تھا پر راجہ ویلاس داریوں پر چلتے پریوار ہے دیش تھوڑے ہی ہے راجہ ویلاس کو پتا تھا کہ رابن کا سنگ پریوار میں شادی کرنا آنے والے اگلے سو ورشوں کے لیے سنگ پریوار کے کنٹینیوز شاسن کی گیارنٹی دے گا انہیں پتا تھا یہ بندن یعنی ڈیسیجن ان کے اور سنگ پریوار دونوں کے لیے کتنا معینے رکھتا تھا کیونکہ وقت انہیں ہی یاد رکھتا ہے جن کا اتحاس بہت لمبا ہو مہان یا ظالم ہونا وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر اس معاملے میں شادی ہونے سے پہلے آپ کی مدھو سے انگشمنٹ کر دی جائے گی سنگ پریوار کے لیے خوشی کا ایک اور موقع راجہ ویلاس نے آپ شبد کا پریوگ بڑے دھیان پور وقت کیا تھا اس لئے نہیں کہ روبن ان کا داماد ہونے جا رہا تھا بلکہ اس لئے کہ اس کے پیچھے کچھ اور کارن تھا راجہ ویلاس نے اپنی بات کو جاری رکھا پر ہاں اس سے پہلے ایک کافی امپورٹنٹ میٹر ہے جس پر میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا راجہ ویلاس نے ایک پل سوچنے کے بعد کہا جبکی یودھاؤں کا ٹورنمنٹ اس دہاڑ والی شیریت جنجاتی کے تینوں مہان پریواروں کے لیے اتینتم میں حدو پور نہ ہو سکتا ہے پھر بھی ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن کیبل انیشل اماؤنٹ کا ہی ایک حصہ بھر ہوگا جیسا کہ ایکسپیکٹر تھا میں نے نہیں سوچا تھا کہ تینوں مہان پریوار اپنی بیگراؤنڈ اور سٹرنٹ کو دیکھتے ہوئے ان ریسورسز کے بارے میں بہت ادھک پرواہ کریں گے رابن نے سر ہلایا اور بہت سوچ سمجھ کر کہا رابن کو پہلے سہی سنگھ پریوار کے خزانے کا ایکسس مل گیا تھا اس لیے اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دہار والی جنجاتی کیسے کام کرتی تھی اور تینوں ماہان پریواروں میں سے ہر ایک کتنا زیادہ سمرد تھا رابن عرف عویناش نے اپنی ملٹری ٹریننگ کے دوران کسی کتاب میں پڑھا تھا رابن جانتا تھا کہ اپنی سمپتی میں اس طرح کے پریابت ریسورسز کے ہونے کے باوجود بھی تینوں ماہان پریواروں کا ٹورنمنٹ کی رینکنگ میں ٹاپ تھی اس کے پیچھے شاید کوئی اور کارن بھی ہو سکتا تھا کیونکہ جیسا کہ ایک سپیکٹر تھا یودھاؤں کے لیے پرتیوگیتہ اتنی سرل نہیں تھی جتنی لگ رہی تھی راجہ ویلاس کے شبدوں کو سن کر رابن کو یودھاؤں کے ٹورنمنٹ کے پیچھے ایک گہرہ ارث پرتیت ہوتا نظر آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد راجہ ویلاس نے رابن کو سب کچھ آہستے سے سمجھایا شیریت قبیلوں کو ایک ای کلاس رینکنگ والا اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ تینوں ماہان پریوار ایک ساتھ کھڑے ہے اس کے علاوہ ہر ایک خاندان میں پانچ جین چینز والا کم سے کم ایک اویکنڈ واریور تو ہے جو اس پریوار کی دیکھ ریکھ کرتا ہے راجہ ویلاس کس ور کافی تھکان بھرا لگ رہا تھا تینوں ماہان پریوار کا اس جنجاتی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ایک ماتر کارن یہ بھی تھا کہ ہر جنریشن میں جو بھی اس وقت ہیڈ ہوتا تھا اس کے پاس کم سے کم پانچ چین چینز ہوتی تھی کیون ہییسٹ کامبیٹ سرنث والے اویکنڈ واریورز ہی تینوں پریواروں کو ٹاپ لیول تک بھانچ سمجھ رہے ہو میں کیا کہ رہا ہوں ہر جنریشن یہ سن کر روبین تھوڑا چوکا اور حیران ہو گیا اس فیک کو الگ رکھتے ہوئے کہ تینوں مہان پریوار میں شکتی کا سنتولن بنائے رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر ڈپینڈ ہوتے ہوں گے اور اگر نہیں تب بھی پرتیق پریوار کے ہیڈ بینا ایک بھی جین چین کے اپنے آپ میں بھی کچھ تھے جو روبین کو کافی عجیب لگ رہا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پچھلی کچھ جنریشنز میں کسی بھی پریوار کے ہیڈ نے جین کی چھٹی چین کو کبھی پورا ہی نہیں کیا ہو شاید ایسے معاملے بھی ہوں جہاں ان کے پاس اپنی پانچویں جین چین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آوشک ٹائلنٹ ہی نہ ہو ایسا بھی ہوتا ہے اصل میں یہ بھی پوسیبل ہے کہ پریوار کے ہیڈ کیونکہ کسی ریسورس یا انسان دوارہ آرٹیفیشل طریقوں سے پانچ جین چین کو ایکٹیویٹ کرنا بہت چوکانے والا فیکٹ تھا اب یہ بھی سمجھ نہ ہوگا کہ اویکنڈ واریر خود میں درلب اور بہمول یہ ریر بریڈ یہاں تک کی ایف کلاس کیمپ چیف بھی کیول چار جین چین کو یہ ایکٹیویٹ کر پایا تھا یدی کسی کو بھی آرٹیفیشل روپ سے پانچ جین چین والا اویکنڈ واریر بنایا جا سکتا تھا تو وہ انسان اس وقت اتنی کٹھن ستھیتی میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس تہاڑ والی چنجاتی کے سینٹر میں ایک تین سر والا ایک خونخار بیست ہے جو تینوں مہان پریواروں کا پردیق ہے خیر کوئی بڑی بات تو نہیں ہے پر کیا تم نے اس مورتی پر غور کیا کبھی راجہ ویلاس نے رابن سے پوچھا رابن کی حیران کر دینے والی ریاکشن کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کو راجہ ویلاس نے جاری رکھا جیسے کی انہوں نے رابن سے اس طرح کی چوکانے والی ریاکشن کی امید کی تھی رابن نے دہار والی شیریت جنجاتی کے سنٹر میں کھڑی وشال پرتیما کے بارے میں سوچا مورتی کو تین الگ الگ سروں کے ساتھ ایک جادوی جانور کے روپ میں بڑے سافدھانی پوروک طریقے سے شیب دی گئی تھی جس پر تھا شیر باغ اور باز کا سر ہر ایک سر تینوں مہان پریواروں کے ایک ایک پریوار کا پرتی ندھتو کرتا تھا خونخار سنگھ بھینکر باغ اور ہم باز پریوار چونکہ ایف کیمپ کے موسٹ لی میدانوں میں سیمیلر سی سیمبولز تھے اس لیے روبن نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا پر اچانک سے جیسے ہی راجہ ویلاس مورتی کے ایگزسٹنس کا فیکٹ روبن کے نوٹس میں لے کر آئے تو روبن نے ترنت ان سبھی سیمبولز کو یاد کرنے کی کوشش کی اصل میں اس مورتی میں ایک سیکرٹ انٹرنس گیٹ ہے جو انڈرگراؤنڈ ایریا میں پہنچنے کے لیے ہے اور اس انڈرگراؤنڈ میں ایلکسر ہے یعنی کہ امرت کا جھلنا اور جو اس امرت کو پا لیتا ہے وہ اپنی جین چینز کو اور بھی مزبوت اور ریفائن کرنے میں کیپیبل ہو جاتا راجہ ویلاس آگے بڑھنے سے پہلے ایک پل کے لیے رکے حالا کی سیکرٹ انڈرگراؤنڈ ایریا اس میں نیچرلی کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوں گی کیول تین جین چینز یا اس سے تھوڑا سا نیچے والے آویکنڈ وارئیرز ہی اس جگہ میں پرویش کرنے میں کیپیبل ہے اس کے علاوہ وہاں بڑے پیمانے پر کئی خطرناک اور میوٹیٹڈ بچھو یا عجیب سے جانور گھومتے ہیں اس جگہ کا ایک ہی رول ہے اور وہ ہے اٹینشن اگر وہاں کوئی سافتھان نہیں ہے تو وہ اپنی چاند سے ہاتھ دھو بیٹ سکتا ہے دوسرے شبدوں میں کہے تو اس سیکرٹ انڈرگراؤنڈ ایریا میں جھرنے کا یہ امرت ایک اویکنڈ وارئیر کی شکتی کو کئی گناہ بڑھا سکتا ہے رابن بڑے دھیان سے راجہ ویلاس کو سر سے پاؤں تک دیکھنے میں کافی سمیہ سے خود کو ٹرین کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے راجہ ویلاس نے اپنے اتیت کو نہ چھپاتے ہوئے اور بنا کسی بھی ارادے کے رابن کے اندر گھومڑ رہے تھوٹس کو گیس کر لیا تھا اور یہ بات کہی تھی اس امرت کے جھرنے کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہے کیونکہ گھرنا ہر تین سال میں اکیبل ایک پار اور وہ بھی پانی ریڈیوز کر سکتا ہے اس کے ارابعہ اس پانی کا ایفیکٹ تکتی ایک اویکن باری کی تکتی بھاگ امسار ہی ہوتا ہے دوسرے شبدوں میں کہے تو یدی کوئی آرڈینری سا انسان بھی اس امرت کے جھرنے میں پرویش کرنے سے پہلے اپنے شریعت کو ٹرین کر لیتا ہے تب بھی وہ انسان اپنی طاقت میں صدا کرنی کی جن ہو جائے گا آلہ کہ ٹگری اف ایمپرویمنٹ کی درب بہت چھوٹی ہوگی پھر اس سے یہ ضرور پکا ہو جائے گا کہ وہ آرڈینری انسان ایک اوویکنڈ وارل بن سکتا ہے اتنی زیادہ ہے اس میں پاور سمجھ رہے ہو کیا اس امرت کے جھرنے کے پانی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا راجہ ویلاز کے پچھلے شبدوں کو سن کر رابن کا یہ سوال سب کانشیس لی اپنے آپ باہر آگیا تھا پر رابن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امرت کے جھرنے کا پانی کسی بھی ان ریفائنڈ جین پر استعمال کرنے سے نیگیٹیو ایفیکٹ جنریٹ کرے گا یا پوزیٹیو کیا یہ ایک طرح کی جین میڈیسن تھا جین میڈیسن جس کو حاصل کرنے کے لیے اوییکنڈ واریورز کچھ بھی کرنے کو تیار تھے کیونکہ ان میڈیسن میں اتنی زیادہ جین انرجی ہوتی تھی جس ایک آرڈینری انسان سہن تک نہیں کر سکتا تھا اگر کر بھی لے تو اس آرڈینری انسان کا شریر تک پھٹ سکتا تھا تو رابن اس امرت کے جھرنے کا پانی حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جائے گا کمنٹس میں بتائیے اور سنتے رہیے واسطف کا عویناش صرف پاوکیٹ پاوکیٹ